چھاور کرتی تھی وہی ماں بچے کے مرنے کے بعد قبر کی دیلیس تک بچے کو چھوڑنے کے لیے اجازت دے دے گی لیکن ماں قبر میں کام نہیں آئے گی ماں کے ملنے پر ہم خوشی مناتے تھے اور منانا بھی چاہیے لیکن ماں ہماری قبر کے اندر ہمیں کام نہیں آتی نہ میشر میں کام آئے گی قرآن نے واسے لفظوں میں فرما دیا کہ قیامت کے دن ماں بھی اپنے بچے سے بھاگ دیا دولت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں منانا چاہیے شکر منانا چاہیے کہ اللہ تُو نے ہمیں فقر و فاقے سے بچا لیا اور دولت کی نعمت تُو نے عطا فرمائی لیکن یہ دولت بھی روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹا کام نہیں آئے گی قبر میں ساری دولت آپ جائیں گے تو زمین پر چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن جب فکرِ رضا کو دیکھتا ہوں تاجدارِ بریلی کی فکر دیکھتا ہوں اور سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ وہ کس چیز پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں تو پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ وہ شکر اس بات پر منا رہے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تُو نے مصطفیٰ جانِ رحمت کا بھیکاری ہمیں بنا دیا اور ایسا رسول عطا فرمایا جن کا پورا وجود نعمتوں کی خیرات تقسیم کرتا ہوں یہ ایک فکر ہونی چاہیے اور یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق بن رسول بزنوت ہو جس کی گہرائی کے ساتھ قرآن پر نظر ہو جس کی گہرائی کے ساتھ سیرت پر نظر ہو وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارا ساتھ چھوڑ تکتی ہیں لیکن مدینہ کے تاشدار قبر میں بھی تمہیں کام آئیں گے اور محشر میں بھی تمہیں کام آئیں گے تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اس بات پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی لیے کہنے والے نے کہا تو جب ایک انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں ملیں وہ جانِ نعمت میں زمین ملی حضور کے صدقے میں آسمان ملا حضور کے صدقے میں ماں باپ ملے حضور کے صدقے میں ایمان ملا حضور کے صدقے میں قرآن ملا حضور کے صدقے میں رحمان ملا حضور کے صدقے میں رزق مل رہا ہے حضور کے صدقے میں زندگی ملی حضور کے صدقے میں جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اب آئیے چونکہ شادیق سے متعلق یہ پروگرام ہے تو میں کچھ باتیں ہز کرتا ہوا چلوں ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادات بابرکت اب آپ دیکھیں اللہ کو اپنی حمد کتنی پسند ہے کہ جب حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر روح پھوکی گئی اور آپ کو چھینک آئی تو پہلا جملہ آپ کی زمان سے نکلا الحمدللہ یہ میرے کریم کو اتنا پسند آیا کہ سور فاتحہ کی ابتداء اسی جملے سے ہو گئی الحمدللہ شادی کی خوشی اس طرح نہ مناؤ جو خلاف شریعت ہو اس خوشی کا شکر اس طریقے سے مناؤ الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ خوشی کے دن ہمیں دکھائے اور جب اس طریقے سے کوئی خوشی مناتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر اللہ عز وجل کی حمد بجال آتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس بندے نے حمد بجال آئی ہے نا اور شکر کیا ہے صحیح طور پر اس سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِيدًا نَكُمْ تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ آتا کریں گے تم ایک نعمت پر شکر آتا کر رہے ہو ہم تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے اور یہی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے ملنے پر ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ کا کہ یہ پڑھا کرو آپ کے گھر شادی ہو رہی الحمدللہ بس پڑھتے رہو وہ کونسی نعمت ہے جس کے ملنے پر الحمدللہ نہ پڑھا جائے ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ پڑھو کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں رات کو ہم سوتے ہیں تو نیند کو موت کیا بھائی یا بہن کہا گیا ہے نا انہو معقل موت نیند کیا ہے موت کا دوسرا نام ہے موت کا دوسرا نام ہے بہت سارے سوتے ہیں سوتے ہی رہ جاتے ہیں صبح جگانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئے لیکنے سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے اور تم اپنے اندر زندگی پا رہے ہو ہوش پا رہے ہو تو پہلے تکیہ کے نیچے سے موبائل نکال کر کے وائسٹ ووٹسپ دیکھنے کی ضرورت نہیں بیڑی نکال کر پینے کی ضرورت نہیں اخبار نکال کر کے متعلق کی ضرورت نہیں حضور فرماتے نئی زندگی ملی پڑھو اٹھتے ہی اللہ کی حمد بجا داؤ میرے مولا تُو نے ماں کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہم تیرا شکر عطا کر رہے ہیں دعا ہی یاد نہیں ہے لوگوں کو جب کلمہ یاد نہیں تو دعا کھاں سے یاد ہوگی اٹھ کے بیڑی یاد ہے سگریٹ یاد ہے پیپر یاد ہے ٹی وی یاد ہے ووٹسپ یاد ہے یہ سب ساری چیزیں یاد ہیں اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دے اور اس کا شکر بجا لانا چھوڑ دے تو پھر اللہ عز و جل اس بندے کی زندگی سے برکت بھی چھین لیتا ہے اور خوشی بھی چھین لیتا ہے آج میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زندہ تو ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں یہ زندگی بوجھ کیسے بن گئی اس لیے بن گئی کہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں رہا بہت زندگی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اے رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جماہی بھی آتی ہے چھیک بھی آتی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ چھیک پر الحمدللہ رب العالمین کا جواب دینا کتنا اونچا مقام ہے اس کا یہ حق کے مسلم کے اندر شامل کیا گیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا کہ چھیک آئے تو الحمدللہ پڑھو اس لیے کہا گیا کہ تمہاری سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے جیسے ہی چھیک آئی تمہاری سانس شروع ہو گئی اس ایک سانس کے اس چھیک کے بعد سانس کے جاری ہو جانے پر فوراں کہو الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری دھوکی ہوئی سانس کو دوبارہ جاری فرما دیا اور پھر سننے والے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کہے یا رحمك اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے اس لیے آپ سرابت دعا کا مذہب ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں پانی پیلو تمہاری پیاس بجینا تو فوراں تم کو الحمدللہ اب جب تم نے الحمدللہ کہتا رہے پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو نہ تمہارے لیے بارش رکی جائے گی نہ تمہارے لیے پانی رکا جائے گا اس لیے کہ تم نے شکر ادا کیا تم کو اور پانی کی نعمت سے مالا مال کیا جائے لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا جو پانی پلانے والے کا تو شکر ادا کرتے ہیں اگر کوئی گلاس لاکر کے پیش کرنے تو کہتے ہیں تینک کیوں تمہاروں آبھار تم نے بھول سو نہیں تم میں ہماری پیاس بجاوی دی دی لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں نہیں کھانا کھالنے کے بعد وہاں بھی الحمدللہ آپ کو ملے گا کہ جب کھانا کھالو تو کہو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کو کھلایا ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں تُو نے شامل ہویا یہ اللہ تیرا شکر ہے ہم ہر جگہ اللہ کو بھول گئے تب جو چاہوں گا ہر جگہ اللہ کو بھول گئے جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھولا دیئے تو سزا کیا ملی فَانْسَاهُمْ تو اللہ نے ان کی ذات کو ان سے بھولا دیا اب ہر بندہ جو ہے نا اپنی ذات کو بھولے وے بیٹھا ہوا ہے خود فراموشی کا شکار بن گیا